موسیقی ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا دنیا میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا ہم غریب عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کے بوٹ سے بچانے کے لیے اٹھائیس ارب روپے مہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے وزر اعظم کا غریبوں کے لیے اٹھائیس ارب روپے کا مہانہ ریلیف پیکج کا اعلان شہباز شریف بولے کہ کرو چالیس لاکھ خاندانوں کو مہانہ دو ہزار روپے ملیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں ملے گا اس ریلیف پیکج کو آئندہ بجٹ میں پیش کیا جائے گا پیکا ایکٹ کو ختم کر رہے ہیں پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا گیا یہ فیصلہ ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ناغسیر تھا یہ جو تین سو ساٹھ ارب کی سبسیڈی ہے اگر اس کے اندر آپ ٹیکسز بھی ڈال دیں جو ہمارے ایک سائز ٹیکسز اور پیٹرولیوم لیوی ہوتی ہے تو یہ تقریباً سات سے آٹھ سو ارب کا ٹیکہ وفاقی حکومت کے بجٹ کو لگتا ہے اس سے معاظنہ اس کا کیجئے کہ پورے اور یہ ٹیکہ ہے صرف تین سے چار مہینے کا جون تک کا اس کا معاظنہ یہ ہے کہ پوری وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے جو ہم سیلریز دیتے ہیں جو بجٹ چلاتے ہیں سالانہ سالانہ بجٹ وہ پانچ سو بیس ارب روپے ہے مصدق ملک بولے عمران خان نے ملک و دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سابق حکومت سات سو بیس ارب روپے کی سب سے بھی دے کر چلی گئی اقتدار سنبھالتے ہی وزر آزم نے کہا کہ تیل کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی وزر آزم کو جب یقین ہوا کہ غریب پر بوجھ نہیں پڑے گا تو قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا حکومت کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کا حصول مشکل ہو گیا عوام کو پندھرہ روز کے بعد ایک اور جھٹکہ ملے گا عالمی مالیاتی ادارے سے غرض لینے کے لیے آئندہ پندھرہ دنوں میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھانا ہوگی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات پر سب سے بھی ختم نہ کی تو ماہانہ ایک سو بیس ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا وفاقی حکومت کے اخراجاتی صرف بچاسی ارب تک میں پرائیم منسٹر عمران خان نے فہر روپے میں ایک فیصلہ کیا کہ اگلے چار مہینے میں نہ پیٹرول کی قیمت بڑے گی نہ بجلی کی قیمت بڑے گی بلکہ انہوں نے سستہ کر دیا دس روپے پیٹرول اور بیزل کی اور پانچ روپے بجلی کی اور انہوں نے کہا ہم اپنا پیٹ کٹیں گے دوسرے پروگرام میں سے پیسے لے گے اس پر خرچ کر دیں گے لیکن چار مہینے تک ہم نہیں یہ کریں گے اس کی اتنی دیر میں ہمارا کیا پلان تھا اتنی دیر میں ہم نے جا کے روس سے سستہ تیل لینا تھا سلام وزر خزانہ شوقترین کہتے ہیں روس نے پی ایس او کے ذریعے ایک طرف سے معاہدے کر لیے تھے روس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ریائیتی قیمت پر سستہ تیل دیں گے روس نے سستہ تیل ملداد ہو پاکستان میں پچاس روپے فی لیٹر کمیاں سکتی تھی عوام کی مشکلات میں اضافہ حکومت نے پیٹرل کے بعد آتے کی قیمتوں نے بھی اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو اسی روپے مہنگا کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹا نوے روپے مہنگا ہوا دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نوے بیس کلو آٹے کا تھیلہ نوہ سو اسی روپے کا ہو گیا کراچی کے پچھلی سارفین کے لیے بری خبر کے الیکٹرک کے سارفین کے لیے بجلی چار روپے تیراسی پیسے فی اونٹ مہنگی نیپرا کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری مارچ کے مہانہ فیل چارجز ایڈجسمنٹ کے بعد میں بجلی مہنگی کی گئی ہے نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاع صرف جون کے بلوں میں ہوگا موسیقی سانیر سے نعب اور الیکشن ایک ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور اور دونوں بلوں کی منظوری کے موقع پر پی ٹی آئی آرکین کی شدید مخالفت چیئرمن سینٹ ڈائس کا گھیراؤ ایجنڈے کی قومیاں پھارتی ہیں شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ کسی کو سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ایوی ایم پر بھی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ وہی لوگ ہیں ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ نہ آزاد ٹرانسپیرنٹ انتخابات چاہتے ہیں نہ یہ اوورسیز کو حق دینا چاہتے ہیں اور یہ اپنے کیسز کو حتم کرنا چاہتے ہیں جو اوورسیز ووٹرز کو ان کا حق چھیننا ایوی ایم کو ریجیکٹ کرنا جو کہ انشور کرتی کہ نہ تو آپ کے کوئی ووٹ زائع ہوتے وہی ووٹ ڈلتے جو کہ جس شخص نے ڈالا ہوا ہے اور یہ جو زائع شدہ ووٹ ہیں یہ بیس لاکھ سے زیادہ کے ریجیکٹڈ ووٹ ہوتے ہیں سانیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت آزاد اور شفاف انتخابات کا انقاد نہیں چاہتی اس لیے الیکٹرونک گوٹنگ مشین کو مسترد کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے حکومت اپنے کیسز ختم کرنا چاہتی ہے فیصلہ قام کرے گی کیونکہ احتساب کی عمل کو ثبتاز کیا گیا موجودہ اسم کی یاد ہی ہے اس میں قاملی پارٹی شامل نہیں موجودہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہے تاریخین وطن کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا پی ٹی آئی نے بہت اجلت میں یہ بالمنظور کیا تھا اس وقت بھی اپولیشن نے تمام جماعتوں کی رائے لینے کا کہا تھا غزیر قانون آزم نظیف تارر کردے عمل بولے الیکشن کرانا اور اس کا طریقہ کار وضع کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ایک سال میں ای وی ایم سے الیکشن ممکن نہیں نیر قبانی نے ایک عامر نے متعارف کرائے ہم چھے دن دے رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے یہ بھی کوئی نہ سمجھیں کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی حکومت نے چھے دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو تیاری کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اچھیرمنٹ بی ٹی آئی امران خان کا اعلان بولے کہ جرم کرنے والوں کو قوم پر مسلط کیا گیا لوگ حقیقی آزادی کے جلدے سے نکلے تھے دھرنا دے کر بیٹھ جاتا تو خون خرابہ ہونا تھا ان کے خلاف احتجاج کی بھی اجازت نہیں موجودہ حکومت نے آئیے مفقہ دباؤ برداشت نہ کیا بیرونی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چھے دن کا الٹی میٹم نہ دیں آپ چھے سکنوں تک اسلام آباد نہیں آسکتے گولی کھائیں اور سکون کے نیند سو جائیں وزیر اطلاق مریم ورنگزیب کا تنس بولی نیوٹرلز نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے سپیم کورٹ نے بھی آئیے کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے تسلیم کیا کہ ناکام ہو کر واپس آگئے پیٹرل عمران خان کے معاہدے کی وجہ سے مہکا ہوا عدم اعتماد کا انگیابی کا بڑا چلا تو سبسیڈی دے دی گئی عمران خان کے پاس شرمندگی اور ناکام کے اے دراف کے استعباہ کچھ نہیں بیس ہزار افراد اکٹھے نہ ہونے پر عمران خان کی ذہنی حالت قابل رحم ہے عوام نے ان کو پہچان کر مسکلت کر دیا ہے ملیم نواز کا ٹویٹ گولی انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے پولیس کے روپنے سے نہیں رکتا جو انقلاب پولیس کو دیکھ کر دور لگا دے اسے ڈوب مرنا چاہیے ایسی ذہنی حالت میں میڈیا سے دور رہنا بہتر ہے سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی وہ نہ ٹلے اور انہوں نے وہی کرنا چاہا جو آج سے کئی سال پہلے ایک سو چھپیس دن کے دھرنوں میں کیا پولیس فورس کو میں شاباش دیتا ہوں اور میں صوبے کی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکل اپنا ترین سفر ہے میرا خاص طور پر ڈیڑ پونے دو مہینے سے کوئی گورن نہیں ہے کوئی کابینہ نہیں ہے انشاءاللہ میں صوبے کی عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے میں ہر روز نکنوں گا گزر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بولے پی ٹی آئی نے وحی کیا جو ایک سو چھپیس دن کے دھرنے میں کیا گیا سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی یہ نہ ٹلے انہوں نے مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کی پولیس فین سوارگ لگائی گئی پولیس نے تندہی سے فرائش سر انجام دیئے ڈیڑھ دو ماہ سے کوئی گورنر اور کابینہ نہیں ہے جرمن دہلی کے انصلاح افراند خان کا دورہ مردان مارچ میں شہید ہونے والے کارپن سید احمد کے گھر آمد اہل خانہ سے تعذیت اور دلی ہمدردی کا اظہار بولے سید احمد جان آزاری مارچ کا شہید ہے سید احمد جیسے کارپنوں کے قربانی سے حقیقی آزاری حاصل ہوتی ہے سید احمد جان کے قربانی کو بھولنے نہیں دیا جائے گا بارڈی سید احمد شہید کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جرج گلگن بلکستان رانہ شمیم کے خلاف توہینِ عدالت کیس کی سماعت دیس جون تک کے لیے ملتوی رانہ شمیم عدالت کے سامنے پیش رانہ شمیم کا یہ بیانِ حلفی کہاں پر بنا ہے کہ آج تک یہ نہیں پتا چل سکا اس عدالت کا وخار آپ نے مشکول بنا دیا ہے آپ کا بیانِ حلفی کہتا ہے کہ کسی کے کہنے پر بینچز بنتے تھے عدالت کسی کو سیاسی بیانیے کی اجازت نہیں دے گی چیف جسٹس اتھر ملاللہ کے نماز اپنے فائدے کے لیے موزن کیسے تنمیم کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے ایسیل رولز میں تنمیم قطر خیقار طلب کر لیا رولز کے مطابق کرپشن، دہشت گردی، ٹیکشنا دہندہ اور لوڈ ڈیفالٹ پاہر نہیں جا سکتے کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکشنا دہندکان والے رولز میں تنمیم کی فیلحال اسی رولز میں تنمیم سے متعلق فیصلے کلدم خرار نہیں دے رہے کچھ ضوابط ضروری ہے چیف جسٹس کے رمانز پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام اینڈر بینگ میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے کمی سے ایک زوری نانگی روپے چھتر پیسے اوپن مارکٹ میں دو روپے سستا ہو کر دو سو ایک روپے کا ہو گیا مزرعظم شہباد شریف کا اتحادیوں کے عزاز میں زہرانہ ملکی سیاسی صورتحال معاشی معاملات اور قومی امور پر مشاورت شہباد شریف کا اتحادیوں سے ترقیاتی سکی میں کم کفر کی ترخواست کہتے ہیں غیر ضروری ترقیاتی منصوبے واپس لیے جائیں معاشی حالات کے باعث سب کو قربانی دینا ہوگی اتحادی جماعتوں نے اپنی اپنی سکیموں پر نظر سانی کی اقتحانی کرا دی پنجاب میں بیس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تائینات نوٹفیکیشن جاری بیریسٹر شہریار ریاض شہر بیریسٹر رانہ زیند طاہر راجہ ساجد عزیز حافظ رحمان عزیز کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تائینات کیا گیا سمیرہ حسین، وقال حسین، شہزاد اسمائیل، ارشد بیر، باراپر زلفقار بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تائینات، ملک مسرور حیدر، سرطار تاریخ انیس، شوکت نواز، اجازت پر مصرد، سرفراز برد، محمد رسیل کا دیگ نوٹفیکیشن جاری لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایف آئیے کی کارروائی شہباز حسین نامی مسافر سے امریکی اور آسٹریلین ڈالر اور یو اے ای درہم برامد ملزم کی نشان نہیں پر مزید چار ملزم بھی غیر ملکی کرنسی سامیت پکڑے گئے ملزمان سے ملنے والی کرنسی پاکستانی روپے میں ایک کروڑ روپے سے زائد ہے ڈیپنی ڈائریکٹر ایف آئیے بلال تاریخ اسر براہی میں ٹیم نے کارروائی کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ادایت پر باقبات کی جانب سے چولستان میں امتادی کیم کا قیام دوردرہ زراخوں میں مفتر راشن اور پکا ہوا کھانا فراہم کیا گیا بیس کیم کی جگہوں پر مویشیوں کے علاج وانجے کی سہولتنی فراہم کور کمانڈر بہاورپور نے چنن پیر نے فری میریکل اینڈ ڈراوٹ ریلیف کیم کا بھی دولہ کیا موسیقی